موسیقی 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 ہمزا ہے تم نے مجھے کیا جوڑا بھیج آئے میں نے تمہیں کتنی ساری پکچرز بھیجی دی اور سب پکچرز میں سے تمہیں یہ گواہو مالا جوڑا ملا کہ تاب بڑا کام ہو آوا ہے اس کے اوپر اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اسے پہن کر میں دھولن من جاؤں گی ساری وہ سب ڈیزائنر جوڑے تھے وہ میں کیسے لے سکتا تھا اور پھر میری تنخواہ میں یہ سب بھی جو کر رہا ہوں بڑی مشکل سے کر رہا ہوں کیوں ہے تمہاری تنخواہ کام تمہیں پتا تھا نہ کہ چھ مہینے کے بعد تمہاری شادی ہے تم نے سیونگز کیوں نہیں کی فریلانس کیوں نہیں کیا ارے اوور ٹائم کر لے تھے لیکن نہیں تمہیں تو کچھ کرنا نہیں ہے کیونکہ تمہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ارام کرنا زیادہ ایزی لگا اس لیے میری پسند میری خواہش اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تمہاری پسند تمہاری خواہش کا احساس ہے مجھے اسی لیے تو اپنے باپ جیسے بھائی کا گھر چھوڑ کر یہاں اس چہر میں سٹل ہوں کیونکہ تم حیدر آباد میں سٹل ہونا نہیں چاہتی نہ اور پھر جلدی شادی کی ذریب بھی تم نہیں لگائی اگر تم اس وقت بھروسہ کر لیتیم مجھ پر تو یہی شادی ہم اگلے سال کر لیتی اور شاید اس وقت میرے پاس سیونگز بھی ہوتی ہیں اور تمہاری خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں بس 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 ڈال دو ساری غلطی مجھ پر میں ہوں ایک بری عورت ہے نا تمہاری تو گئی غلطی ہی نہیں ہے سارا کسور تو میرا ہے نہیں میں نے ایسا کب کھا ہاں بس افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں نے جو تمہیں اتنا سمان بھیجا تھی محنت محبت اور مان سے وہ تمہیں پسند دیا خیر چھوڑو اب آج کے دن تو نراز مت ہو میرے ایکین کرو سیونگز اگر میرے بس میں ہونا تو آسمان کے سارے تارے توڑ کر تمہاری جھولی باتو آسمان کے تارے آسمان پہ ہی رہنے دو میرے لیے ابھی یہی بہت ہے کہ تم یہ جوڑا بدلوا دو اور اس جوڑے میں میں دلھن نہیں بنوں گی سیرپ ماشااللہ ماشااللہ کتا پیارا جوڑا ہے اللہ میری بیٹی کو پہننا نصیب کرے اللہ تمہاری اور حمضہ کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے شاد رو آباد رو زرہ دیکھو تا سئی امی مجھے جوڑا بلکل نہیں پسند میں ہمزہ سے بات کر چکی ہوں میں نے اسے کہہ دیا وہی جوڑا آئے گا جو مجھے پسند ہے تم ہوش میں تو ہو سارا کیسی بشوگنے کی باتیں کر رہی ہوں ابھی ایک گھنٹے پہلے تمہارا یہ بری آئی ہے بتا ہے تمہاری جٹھانی بتا رہی تھی کہ حمضہ نے کتنے پیار اور جتن سے یہ جوڑا خریدا ہے تمہارے لیے تو تہین کو تو دیکھو بہت جچی ہے گا تم پہ امی کوئی نہیں جچرا مجھ پر اور میں یہ نہیں پہن سکتی اس کا کام تو دیکھیں کتنا بھونڈا کام ہے کتنا برا ہے اس سے بہت بہتر جوڑا تو آپ نے بھابی کو پہنایا تھا چھ سال پہلے یاد ہے خود شاپنگ پہ لے کے گئی تھی بھابی کو ایک ایک چیز خریدی تھی وہ بھی بھابی کی پسند سے سارا تم ارم سے اپنا معزنہ کیوں کر رہی ہو بھائی وہ وقت اور تھا یہ وقت اور ہے اس وقت میرا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں تھا اور تمہیں بہت چھوٹی تھی اس لیے میں ارم کو لے کے بازار تلی اور سب کچھ شاپنگ کی لیکن اس نے کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگی اور اجمل بھی اس کو جب بھی کوئی چیز لاکے دیتا ہے تو چپ کر کے لے لیتی ہے مگر کبھی اس نے کچھ نہیں کا تو بھائی نے کبھی شکایت کا موقع بھی تو نہیں دیا نا ایک سے ایک جوڑا دلایا تھا ایک سے ایک زیور دلایا تھا اور حمزہ حمزہ کے پاس تو صرف بہانی ہے امی میں نے کہہ دیا کہ میں یہ جوڑا نہیں پہنوں گی ارے سب مجھ پر ہسیں گے کیا برائی ہے اس جوڑے میں دیکھو کتنا پیارا جوڑا ہے رنگ بھی کتنا خوبصورت ہے اور تم پہ بہت جچے گا تم پہ کوئی بھی نہیں ہسے گا کیونکہ یہ چیپ ہے یہ اول فیشنڈ ہے یہ میں نہیں پہن سکتی امی میری ساری دوستیں آئیں گی برات پر آپ کو میری دوست یاد ہے نازش اس کا جوڑا یاد ہے ڈیزائنر جوڑا تھا ماہرہ خان نے پہنا تھا ڈرامے میں اور میرا یہ جوڑا بس میں نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں پہن سکتی آپ یہ سب کو چھٹھائیں اور حمزہ کو واپس بھیجیں ناشکری کی باتیں مت کرو سارا حمزہ نے ہر چیز بہت خوبصورت خریدی ہے اور ان چیزوں کے قیمت کے بجائے اس کا خلوص اس کی محبت دیکھو قدر کرو اس کی کم از کم آج کے دن تو مجھے صبر شکر کا درس نہ دے میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے میری شادی کیا میرے پاس ستنا حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی کے سب سے اہم دن پر اپنی پسند کا جوڑا پہن لوں حد ہے سیرا بیٹا یہ سارا امان سیمیٹ کے نا تم اندر رکھوا دیں جو بیٹا میں تو حمزہ کے حالات بہت اچھی طرح جانتی کم از کم میں تو اسے کوئی فرمائش نہیں کر سکتا اور پھر یہ درس اواپس تھوڑی ہوگا سایرہ کے ناپ کے حساب سے سل چکا ہے اب ایسے بھی دیکھیں آپ ہی سمجھائیں سایرہ کو اس کو اس طرح بچوں کی طرح زد نہیں کرنی چاہیے اسے کیا سمجھاؤں جب اسے درسی پسند نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ زبر بستیتے نہیں کر سکتا آخر اس کی شادی ہے حق ہے اس کا کہ وہ پسند کا جوڑا پہنے یہ توارے لار پیار کا نتیجہ ہے جو سارا اپنی منمانی کرتی ہے اب اس کی شادی ہونے جا رہی ہے اگر وہ یہی ناشکری کی باتیں کرے گی تو حمزہ سے کیسے نبائے گی تم حمزہ کے عمدنی تو جانتے ہو کیسے پورے کرے گا اس کے شوک امیر وہ بھی ہمارے گھر ہیں اور شادی کے بعد بھی اس کے سارے شوک پورے کرنے کے لئے اس کا بھای اس کے ساتھ کھڑا ہوگا کل ہم سارا کو اس کی پسند کا جوڑ دلائیں مگر یہ تو بہت بوری بات ہوگی اجمل سرال سے آیا جوڑا ٹھکرا کر وہ میکے کا جوڑا پہنے لوگ باتیں بنایں گے اور پھر حمزہ اس کے بھائی اس کی بھابی سب برا منا سکتے ہیں وہ سب بات کی بات ہے ہم دل سے میں خود بات کر روں گا وہ ایک سمجھ دار اور شلجاوہ لڑکا ہے انگی بات سمجھے گا اور آپ لوگ فکر نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا بس یہ بھی سارے کی پسند ہمارے لیے زیادہ ہے اور یہاں تک سوال ہے لوگوں کا انکہ تو کام ہے باتیں بنانا ہے موسیقی 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 بہت خوبصورت لگ رہی موسیقی سچ پر مجھے اپنی کسمت پر رشت ہوں گا ہاں کسمت پر رشت تو بنتا ہے تمہارے پیسے جو بچک ہے اسے کہتے ہیں جوڑا کام دیکھو اس کا ڈزائنر جوڑا ہی ہے سائرہ تو میں اندادتہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کتنی اہم ہو تو میری موسیقی 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 سائرہ اچھی ہے تمہارے ہاتھ پر اچھے لگے گی اگر مو دکھائی دے نہیں ہی تھی تو کم از کم ایک سیک تو دیتے ہاں وہ بھی دے دوں گا میں تو میں پتہ ہے کیران کے ہزبین نے اسے مو دکھائی پر کیا دیا تھا ڈائمنڈ سیٹ جس میں نیکلیس الگ تھا اے رنگز الگ تھی اور رنگ الگ تھی دوستوں کو کیا کہوں گی میں کتنی بیزتی ہوگی میری پتہ نہیں کتنی تعریفیں کر دی تمہارے لیے دیکھو سائرہ تمہاری دوست کرن اس کے ہزبین کا اپنا بزنس ہے وہ ایسے کئی نیکلیس لے دے سکتا ہے تمہاری دوست کو لیکن میرے لیے اتنا آسان نہیں میں اگر اپنے پورے سال کی سیلری بھی جوڑ دوں تب بھی میرے لیے بہت مشکل ہے ہمزہ جسے دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں پیسے ان کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتے اور میں کونسا کہہ رہی ہوں کہ ہو بہو مجھے ویسا ہی ڈائمنڈ سیٹ لا کے دو سارا موٹ خراب کر دیا میرا تمہاری بھانی اگر کراچی میں کبھی رہی نہیں تو ان کے پر رشتدار کیسے ہیں کمرہ کردی سب سے مل مل کے اس سے ملو اس سے ملو اس کو سلام کرو اس کو سلام کرو سنو کیا کر رہے ہوں ہم گھومنے جا رہے ہیں سارا کیا کری ہو تم یہ ہماری سلام کے پیسے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم شور شورٹ جا رہے ہیں آج کئی بھار کھانے کے لیے ہاں ایک چلی نہیں مجھے کچھ پیمنٹس کرنی ہے تو وہ میں ان پیسوں سے کر دوں گا دینر پر تو پھر کسی دن چلے جائیں گے نانا ہمزہ تم اتنے کنجوسوں میں یہ نہیں جانتی تھی میں کنجوسی کی کا بات ہے سمجھداری ہے اچھا سمجھداری ہے پورا دنگ تمہاری بھابی مجھے اپنے اشاروں پر نچاتی ہے ہم ایک آؤٹینک لے نہیں جا سکتے سمجھنے آتا ہے کہ شادی تم سے کی ہے تمہاری بھابی سے بھابی تو کچھ دن میں چلی جائیں گی پھر تو یہاں پر ہم دونوں اکیلے ہوں گے جو آئے کریں گے جہاں جانا ہوگا وہاں جائیں گے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا کہاں جا رہے ہو مجھے کھانے کی پیمنٹ ہے تم آرام کرو مجھے کھانے کی پیش بھی ایک بھی نہیں مجھے کھانے کی مجھے کھانے کی سوائرہ پلیز جلدی کرلو میں آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں آ رہی ہوں لے کے باتت تو ایسے کرلو جیسے پتانی کتنے بڑے افسر ہوں جیسے خود نہیں آئیں گے تو پتانی کام نہیں ہوگا آ گئی بھائی آ گئی ہمزہ میری شادی کو صرف ایک ہفتہ ہوا ہے اور آپ نے مجھے چولے میں جھومتی ہے ویسے تو آپ کی بھابی جان بہت محب دجت آتی پھرتی ہے یہ نہ ہوا کہ دس سے پندرہ دن رکھ جاتی والینے کے اگلے دن کھیر میں ہاتھ چلوایا اور گھر کو چلتی بنی اب وہ کیسے رکھتے ہیں بھلا بھائی جان کو فیسے بچوں کے سکول ہے ہاں اگر تم ان کے ساتھ رکھ جاتے ہیں تو وہ شاید تمہیں کچھنے جائیں گے اگر تم نے ہی رکھا کر رکھتے ہیں تو میں ہنجے ساتھ نہیں رہنا اب تمہیں پریوی سے چاہیے تھے تو کھام تو کھانا بڑے گا میں بھی دولانو میری بھی کچھ ارمان ہے اور یہ اوملیٹ بناتے ہیں میں میرا ہاتھ جل گیا یہ تو مجھے اب دکھا رہی ہو زیادہ جلا ہے ایک میں ٹھوکو تمہیں اگر تم بھی لاؤ ہاتھ دکھا زیادہ جلا ہے بس 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 ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو کل سے میں ناشتہ خود ہی بنا لیا کروں گا اگرم صاحبہ آپ بس ملکہ بن کر ہمارے دل پر راج کیا کریں اسے حمزہ تم مجھے ایک بات تو بتاؤ تو تم نے آفیس سے صرف چار سے پانچ دن کی چھٹیاں لیں ہے ہاں نئی نئی جواب ہے اور کتنے دن پہتے ہیں اگر نئی نئی جواب ہے تو یہ بھی نئی نئی شادی ہے نا ہم کی ہنیمون پہ کئی نہیں جائیں گے ہنیمون ہاں ہاں سوچتے ہیں اس بارے میں بھی اس کو تم رہنے دو میں بتاتی ہوں میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے ہم جائیں گے ٹرکی اپنے ہنیمون پہ ٹرکی جانے کا آج کل ٹرینڈ بناوا ہے جس سیلیبرٹی کو دیکھو وہ ٹرکی گیاوا ہے میری وہ دوست نہیں ہے نازش ارے جو شادی پہ بھی آئی تھی وہ بھی اپنے ہنیمون پہ ٹرکی گئی ہے میں تو بس ان لوگوں کی پکچرز دیکھے رش کرتی رہتی ہوں لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ اب تو مجھے اپنی پکچر پوسٹ کر کے سب کچھ جلانا ہے ساہرہ دیکھو میری میری طرقہ زیادہ نہیں ہے اور پھر جتنے پیسے تھے میرے پاس ابھی ہماری شادی پر لگ گیا فیلال تو ہم کہیں نہیں جا سکیں گے لیکن ہاں کچھ عرصے میں ہم ہم مری تک ضرور جائیں گے حمزہ شادی ابھی ہوئی ہے تو اتنے عرصے کے بعد کیوں ساہرہ میں تمہیں ٹرکی نہیں لے جا سکتا مجھے مجھے ٹرکی کا ٹور تو بہت ہی مہنگ ہے اگر ساہرہ بھی ٹھیکی گیتی ہے آج پوس سے بات کر کے لیے مجھے مجھے جی وہ وہ اس کے روم میں تو میٹنگ سے گئے مجھے میٹنگ تو فتم ہوگا بہت سا کہلے بیٹھے میں ابھی انہیں چاہے دیکھے ہیں مجھے 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 بھی اگتم سے انکار نہیں کر جانا چاہیے تھا دیکھو نا اگر تم اسی طرح سے نراز رہیں تو یہ آسکرین دگل کر پانی ہو جائے گا اور 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 کیا اور سپرائز میں تمہیں دینے والا ہوں کون سا سپرائز کئی سا سپرائز مجھے 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 کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے 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 کونی کال دو موسیقی موسیقی کیا حال ہے میرا بچہ کیسا رہا تمہارا ٹریپ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تم اپنے من پسند جگہ پہ گھوم پیرائی ترکی جانے کا شوق تھا لیکن اس طرح نہیں چھ گھنٹے کی فلائٹ لے کر گئے اور اسمبول بس چھو کر آ گئے مجھے اتنا کچھ مہا پسند آ رہا تھا جس چیز پہ ہاتھ رکو حمزہ کہیں لون لے کر آیا ہوں واپس جا کے چکانا بھی ہے ارے یہ کیا بات ہو مجھے کچھ خریداری تک نہیں کروائی ہاں تو بیٹا اس میں خلط کیا ہے حمزہ نے جو کہا ٹھیک کہا اور تمہیں تو اس کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنی محبت اور اتنے جتن کر کے تو میں تمہاری من پسند جگہ پہ لے گیا امی اس سے بہت اچھا تھا کہ حمزہ یہ جتن بھی نہ کرتے آپ کو پتہ ہے کہ میری دوست سے جب جاتی ہیں وہ کتنی ساری شاپنگ کر کے آتی ہیں کتنا شو آف کرتی ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے اے کیا ہوا می مجھے تو نا اس لڑکی سے بہت دل لگنے لگیا ہے انا تیار کرنے والا اتنا چاہنے والا شہور ہے اس کے بشی کوئے شکایت کرتے رہتی یہ تو بہت ناشکری کی بات ہے امی آپ کو اسے سمجھانا چاہیے عورت تو اپنے گھر کے سکچائم کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتی ہے کڑوی باتیں اور تلخ رویہ تک سہ لیتی ہے تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو سمجھانا تو چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نادانی میں اپنا گھر ہی خراب کر بیٹھے موسیقی 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 کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہارے لئے بڑی گاڑی خرید سکتا ہوں سب کچھ میری مرزی کے مطابق ہے سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن بس سمجھ نہیں آرہا کہ میری آنکھوں میں خوشی کیوں نہیں ہے سمجھ یہ نہیں آرہا کہ میرا بار بار رونے کا دل کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ بے جان چیزیں ہمیں وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارا غم نہیں باگ سکتے امی نے بتایا نہیں کہ کوئی اور بھی انوائٹڈ ہے باب بھول گئے ہوں کی شاید ہم ہرے تم لوگ آگئے کب سے تم لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں بیٹا بلکل ٹھیک ہوں کیسے ہو بیٹا ہمزہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک امی یہ گاڑی کس کی ہے یہی تو سرپرائز ہے تمہارے بھائی کو دفتر سے ملی ہے گاڑی اور کب سے تم لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا کہ تم لوگ آو گے تو بھار کھانا کھائیں گے جا کے بابی گاڑی تو باکی بہت ہے بردست ہے خودبا تم بارک ہو خیر مبارک اب یہاں کھڑے کھڑے باتیں کرو گے یا اندر چل کے اجمل کو بھی مبارک بات دو گے چلو آو یہی کھڑے باتیں کرو آئیے آئیے کیا بات ہے جب سے تم اپنی امی کی طرف سے آئی ہو کافی علجی علجی دکھ رہی ہو ظاہر ہے میری زندگی میں علجنوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا کیا مسلم تمہاری زندگی میں کونسی علجنہ ہے اللہ کا شکر ہے اس نے بڑے اچھے حال میں رکھا ہے تم بس ساری زندگی شکر کا کلمہ پڑتے رہنا اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے کب تک ہم ایسی پھٹیچر زندگی گزارتے رہیں گے پھٹیچر زندگی تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہا رہی ہو تین وقتی روٹی میں سر تن پر لباس ہے سر ڈھکنے کو اچھاتا ہے کہ یہ سب کافی نہیں ہے شگر ادا کرنے کے لیے میں تمہاری خووے میں بیٹھی بھی مینڈک نہیں ہوں کہ کھانے کو کھانا مل گیا پہنے کو کپڑے مل گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ارے اس گھر میں ہے کیا شکر منانے کے لیے اللہ اللہ کر کے گھر سے نکلے پھر تمہاری پھٹیچر بائیک پر بیٹھنا پڑتا ہے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے مجھے یہ گھر یہ بائیک کچھ بھی تمہارے نیا تو نہیں ہے تو میرے حالات سے پہلے سے واقف تھی جب تو تمہیں کوئی اتراز نہیں تھا پہلے کبھی اتراز نہیں کیا تو اب کیا کبھی نہیں کر سکتی ارے ہر انسان میں آگے بڑھنے کی چاہ ہوتی ہے تمہاری پھٹیچر بائیک پر بیٹھتے ہوئے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوتی کہ دل کٹا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں میں تو پھر ٹھیک ہے آئندہ تم میرے ساتھ کئی نہیں جانا کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے بڑی گھاڑی خرید سکوں சாயிரா, சாயிரா உட்டாவு, சாயிரா உட்டாவு, مجھے 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 ناشتہ دے دو آفیس کے لئے دیر ہو جائے گی مجھے اپنی پھٹپٹی پہ بیٹھ کے کنی اور جا کے ناشتہ کر لو میں نے تھے کا نہیں لیا ہوا سائرہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا تم حمزہ کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو اور تم نے اسے گھاڑی مانگ لی دیکھو ابھی ابھی تم لوگ کی شادی ہوئی ہے تھوڑا صبر کرو سندگی میں ہر چیز آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے بھابی آپ کو اندازہ بھی کہ خواہشات پورے کرنے کے دس ہزار طریقے ہوتے ہیں حمزہ جائسے لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ ہاتھ پہر ہی نہیں مارنا چاہتے اب آپ اپنی زندگی دیکھیں بھائی کیسے ہی شاندار گاڑی لے کر آئے ہیں کیسے آپ کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتے ہیں کیا ایسا کچھ ہے میری زندگی میں وہ گاڑی اجمل نے خود نہیں لی انہیں وہ دفتر سے ملی ہے اور ویسے بھی میں نے ان سے کبھی ایسی کوئی خواہش نہیں کی اجمل کی جوب بہت پرانی ہے حمزہ جب اپنے قدم جمالے گا تو اس کو بھی گاڑی مل جائے گی تو بھاوی حمزہ لون بھی تو لے سکتے ہیں گاڑی آج کے زمانے میں لینا کونسی کوئی بڑی بات ہے کراچی میں ہر دوسرے بندے کے پاس گاڑی ہے ایسے ہی تو نہیں آتی ہوگی نا کوئی نہ کوئی ترقیب تو کرتے ہوں گے حمزہ بھی کر لے گا یہ بات آرام سے بھی تو کی جا سکتی ہے نا سائرہ اس کے لیے اس طرح بچوں کی طرح گھر چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کیا پتہ نہیں ہے حمزہ کو آرام سے کیوی باتیں سمجھ کہ آتی ہیں دیکھو سائرہ تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے یہاں میکے میں آ کر بیٹھ جاؤں میں ابھی اجبل سے کہتی ہوں وہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آئے بھابی یہ میرا بھی گھر ہے اور آپ مجھے اسے زبردستی اس گھر سے نہیں نکال سکتی اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب تک حمزہ مجھے بڑی اور نئی گاڑی میں لینے واپس نہیں آئیں گے میں گھر نہیں جاؤں گی سائرہ 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 ہاں 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 مل گیا تو مجھے انویٹیشن انشاءاللہ ملکات جیہاں جیہاں کلکل پہ اوکی آپ کے بلایا ہے مجھے ہاں حمزہ مجھے فکر ہے کہ تم میری کمپنی کا حصہ ہو اور تم جیسے مہنتی لڑکے اب بہت کم دکھنے میں آتے ہیں ویسے بھی تم نے چھ مہینے جو اس کمپنی میں اپنی محنت اور لگن سے اس کو آگے بڑھایا وہ واقعی تعریف کے قابل ہے تھانکیو سر میں میں بہت شکر گزاروں کہ مجھے آپ جیسا رہنمہ میرا دیکھا جائے تو اس کمپنی میں کیا میں تو پھورے شہر میں ہی اکیلا تھا لیکن آپ نے مجھے صرف بوس کی طرح نہیں بلکہ میرے باپ کی طرح راستہ دکھا ہے زندگی کی ہر اتار چڑھاؤں میں آپ نے مجھے حسلہ دیا تینکیو دیکھو حمزہ میں محنتی آدمی کی قدر کرنا جانتا ہوں اور میں نے پہلے ہی دن تمہیں پرک لیا تھا کہ تم اپنی محنت اور لگن سے اس کمپنی کو پہت آگے لے کر جاؤں دیکھو میرا اندازہ کتنا صحیح نکلا مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو مایوس نہیں کیا حمزہ یہ کمپنی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا یہ تمہارا پروموشن لیٹر پروموشن؟ ہاں کھول گئی جگہ کی جی ضرور جنرل مینجر جنرل مینجر؟ جنرل مینجر؟ جی حمزہ تم اسی پوزیشن کے لائے اور اب ایک کام کرو کہ ایچار ڈیویزن میں تاریخ صاحب سے جا کے مل لو کیونکہ ہماری کمپنی جو ہے وہ جی ایم کو گاڑی اور پرلیچ پلیٹ دیتی باقی تفصیل تمہیں تاریخ صاحب سے مینڈیا ہو بہت مبارک ہوتے ہیں بہت مبارک ہوتے ہیں نہیں سب مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے کہوں گا بہت مجھے بہت مجھے یہ سی محنط کو جائے گی جی ضرور ہلو کیا سی ہو کیوں فون کیا ہے میں باہر ہوں تمہیں لینے آیا حمزہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں اسی صورت واپس گھر آؤں گی جب تم اچھی اور بڑی گاڑی میں مجھے لینے آؤں گے جانتا ہوں میں باہر آ کر دے ہاں پھر کوئی نیا پاہ بہت مجھے لینے یہ ہماری گاڑی ہے میں امی کو بتا کر آتی ہوں پھر ہم دونوں لانگ ڈرائی پہ جائیں گے امی بہت مجھے لینے بہت مجھے لینے یہ گھر تو بالکل خالی ہے کس کا ہے کس کا ہے یہ گھر تمہارا ہے وہ گاڑی جس میں تم آئی ہو وہ بھی تم آئی ہو دیکھو اگر تم مزاق کر رہے ہو تو مجھے ایسے مزاق مزاق میں تم سے مزاق کیوں کیوں مزاق تو میرے ساتھ ہے اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی مجھے خوشی نہیں ہوں مگر یہ سب کچھ تم نے کیا کیسے مجھے کیسے کی ایسے تمہیں کا مطلب تم تو بس انجوائے کرو سیل فی لو یہاں بھیجو اپنی دوستوں کو وہ ہے نا تمہاری دوستیں کھرن نادش کرن بلکہ یہ گھر تو بہت چھوٹا ہے تمہاری دوست کرن تو بہت بڑے بنگلے میں رہتی ہے اگر تم اپنی سیل فی لے کر جو ہاں سے بھیجو گی تو تمہاری بہت ہی انسٹھ ہو گی نا حمزا تم مجھے بہت غلط سمجھ رہے ہو غلط غلط نہیں صحیح تو بلکہ اب میں نے سمجھنے شروع کی ہے غلط تمہیں پہلے تھا اور تم مجھے پہلے سمجھ سکیو اور نہ ہی نہ ہی کبھی سمجھ سکو بھی سائرہ مجھے یہ یقین ہے کہ دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پوری طرح سے سمجھ سکو ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرے ہیں اور دوسرے وہ سراؤں نے آپ سے شدید محبت کیا ہے میرا ماننا ہے کہ محبت کسی سے زبردستی نہیں کرنا چیز ہے محبت تو محبت تو وہ تعلقیں جو رو سے ہو جائے دل سے یہ یہ سب چیزیں تو مادی ہوتی ہیں تم نے جس چیز کی خواہش کی میں نے دل سے ان کے پورے ہونے کی دعا کی محنت کی خوشش کی تمہارے سارے خواب پورے پسکے مگر پہر ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اندازہ ہوگی یہاں کچھ بھی کر رہے ہیں تمہارے لئے کافی نہیں کیا بعد آج تمہیں یہ گھر وہ گاڑی اس سے خوش ہی میٹ گیا پہل تمہیں پترین کو لوری تھی صحیح ہوگی یہ 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 سب کچھ میں نے تمہارے لئے تو حاصل کی تمہیں ہی سوک کر جا رہے ہیں تمہیں ہی سوک کر جا رہے ہیں وہیں اسی قرآنیں چھوٹے سے گھر میں چاہاں میں نے ہماری خوبصورت زندگی کی خواب وہی خواب تو ہے میری لئے حقیقت تو بہت ہی تکلیق تھے حمزہ موسیقی دیکھیں امی کتنا شاندار کتنا خوبصورت فیاد ہے سارا فرنیچر بھی میری مرضی کا موسیقی اب ساری دوستے میرا نصیب دیکھ کے مجھ پہ رشت کریں گی نازش تو کہہ رہی تھی کہ بہت مہنگا اپارٹمنٹ ہے کراچی کی سب سے مہنگی ترین جگہ پر ہے سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہے سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن بس سمجھ نہیں آرہا کہ میری آنکھوں میں خوشی کیوں نہیں ہے سب کچھ بہت اچھا ہے سمجھ یہ نہیں آرہا کہ میرا بار بار رونے کا دل کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ بے جان چیزیں ہمیں وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں لیکن ہمارا غم نہیں باگ سکتا کتنا میں نے تمہیں سنجایا کہ مادی چیزوں کو اہمیت دینے کے بجائے تم حمزہ کی محبت کی قدر کرو لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی نہیں امی میں ہم سے محبت کرتی ہوں میں ہم سے بہت محبت کرتی ہوں نہیں سارا تمہیں محبت کا مطلب ہی نہیں پتا پتا ہے محبت کیا ہمارا غم روز ہمارے جنہ دیکھتا ہے نافرمانیاں دیکھتا ہے پھر بھی اپنے پریشتوں کے ہاتھوں صبح صویرے ہمیں رزق بیٹھ دیتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس کی ناشکری کریں اس کی حمد و سنا کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس کے بندوں سے محبت اور رحم دلی سے پیش ہے محبت تو یہ ہے کہ اپنے ہم سفر کا کہے بنا در سمت لیں اس کی کمزوریوں کو ڈھاپ کر اس کی طاقت بننا اگر تم حمدہ کی طاقت نہیں پڑی تم اس کا ساتھ دہنے کی بجائے اس کا گھر چھوڑ کر آنے اور باہر باہر اسے چھوٹا اور کمزور ہونے کا احساس دلا بھی ابھی اب صرف ایک کام کرے اب حمدہ کو یہاں لے آئے وہ اس کے پہروں میں پڑ جاؤں گی میں گرگراؤں گی میں مافی باگوں گی کہ میں نے بہت غلط کیا ہے نہیں بہتا وہ تمہیں اپنے قدموں میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ تو تمہیں رانی بنا کے رکھنا چاہتا ہے تمہیں معافی مانگنی ہے تو اپنے رکھ سے مانگو جس نے تمہیں حمزہ دیسہ مخلص اور محبت کرنے والا شاور دیا کہ تمہیں تو ناشکری کی اور رب جو بندہ ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتوں سے اس سے اس کی ساری نعمتیں چھین لیتا ہے اور تمہارے ساتھ میں یہ ہوا ہے بھائی بھائی آپ سب یہاں ہمزہ 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 آپ سمجھ مناف کر دو اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نے تمہارا بہت دل دکھایا اللہ کی نمدو کی ناشکری کی اور تم جیسے شوہر کی ناقدری کی مجھے معاف کر دو مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنے غلطیوں کا احساس تمہیں جب چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گئے نہیں کبھی نہیں سہرہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا یہ جو بھی کچھ میں نے کیا وہ صرف اس لیے کہ تمہیں احساس ہو کہ ناشکری ایک ایسا مجھے جو ہمیں خدا کی عطا کی گئی نعمتوں پر کبھی خوش نہیں ہونا جاتی بھائی، بھابی، میں آپ دونوں سے بھی معافی مانتی ہوں میں نے آپ دونوں کا بہت دل دکھایا ہے دیٹا، اولا کی طرح محبت کیے تمہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں ہمگا جیسے ہم سفر ملا کس نے تمہاری دین اور دنیا دونوں سامار دیتا شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی